اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مای یوٹو ورڈ آج بہت دنوں کے بعد ہر جائے درامے کی نہیں ہے اپیسوٹ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہو تو درامے کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے سے لائک کیجئے گا چینل پر ناستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں ریان اور میران اسلام کے معاملے کو لے کے بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے ریان پاس کر بہت زیادہ پشان ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ عرصہ ان کے پاس آس پاس رہے میران اس کو تسلی دیتا ہے کہتا ہے میں تمہارے پاس ہوں تو میں پشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں جی زہرہ اور جہان باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہان اس سے پوچھ رہا تھا کہ آخر خیزر کہاں گے پھر اس کو بتاتی ہے کہ نسونے سے کیا بتایا تھا تو جہان کہتا ہے کہ بابا نے مجھے different stories نہیں تھے اس کا کیا مقصد پھر ہم دیکھتے ہیں خیزر گھر واپس آ جاتا ہے تو بابا کہاں ہے خیزر یہاں پہ آگیا خیزر سب سے پوچھا ہے کہتا ہے بابا کہاں وہ کہتا ہے کیا کچھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہے اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں کہچھ پاتا یا میں تم سے پوچھتا وہ کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو معاملہ بھی ہیں وہ میں بابا سے مل کے یال کروں گا وہ کہتے ہیں کیا ہوا جارہ پوچھتی ہے کہ اب بتائیں تو صحیح خیزر آخر کیا ہو لیکن خیزر کچھ نہیں بتاتا وہ کہتے ہیں مجھے بابا کو ڈھونے آخر بابا کہاں گے وہ بھائی گاڑی کی طرف آتا ہے لو کہتے ہیں پھر خیزر کہتا ہے مجھے سب کچھ یاد آگیا اس رات کیا ہوا تھا مجھے سب کچھ یاد آگیا میں بابا سے بات کرنا چاہتے ہوں مجھے پتا چل گیا کہ عزیزہ خانم یہ سب کچھ جانتی تھی محمد اسران کو کسی بھی نیقتن نہیں کیا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وہ بھی عزیزہ خانم کے سامنے انہیں خود کو مار لیا ہے وہ جہان کو بتاتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کیا محمد میران کا باپ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ میں ہوں جہان میران کا باپ میں ہوں وہ تمہارا بتیجہ ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں اچھا میران آپ کا باپ ہے ہاں وہ میرا بھائی ہے پھر جہان کو خیال آتا ہے ارسلان اس کو بتایا آتا ہے کہ میران جو ارسلان بلے فیملی سے نہیں ہوتا اسے دادی جانے صرف انتقام کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے جہان یہ بات سن کے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے کچھ بولتا نہیں ہے وہ کہتے کیا یہ دلشاد اور آپ میں سا وہ کہتے ہیں ہاں یہ اسی میں سے تھا زہرہ خوش ہو جاتی ہے لیکن جہان کسی بہت گیری سوچ میں گم ہو جاتا ہے خیزر بھی اس معاملے کو لے کے بعد ہے وہ کہتے ہیں وہ تمہارا نیکفی ہو تم اس کا خیال اکنا میرا بیٹا ہے جان خاموش ہو جاتا ہے کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں عزیزہ بیگم سے ڈیل کر کے آوں گا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے وہ کہتے ہیں ایسے نہ کریں ان کی بات سننے بہت خطرہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نئی میں سے بات کروں گا بات سن کے ہی معاملہ حول ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں میں میران اور ریان کو بھی بلا لوں گا اور سب سے مل کے اس معاملے پہ بات کروں گا عزیزہ بیگم بھی وہیں پہ اگر تم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جہان اکرہی سوچ میں ہوتا ہے زہرہ وہیں پہ کھڑی اکھزر کو جاتے ہوئے گاڑی میں سے دیکھ رہی ہوتی ہے جہان اپنی سوچوں میں گھوم ہوتا ہے دوسری طرح جو میں ارسلان اور سلطانہ کو دکھایا جاتا ہے ارسلان نے جو گیم کی ہوتی اس کے بارے میں سلطانہ تو نہیں جانتی لیکن ارسلان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے چائے کافی پینے لگتا وہ کہتے ہیں تم اس سے کیسے کر سکتے ہیں میں تمہیں اور تمہیں بہن کو لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی اور واپس کبھی بھی اس گھر کی طرف نہیں آئیں گی کیا وقت ہے آپ نے کیا بہن سے بات کر لیا وہ کہتے ہیں کہ میں عزیزہ بیگم ہاں پہ آ جاتی ہے آسیا کو وہاں سے بھیج دیتی ہے وہ کہتے ہیں کیا تم نے بہترین گیم کھیلا کتنا ڈراما کیا ایک وقت کے لئے تو مجھے بھی یقین آ گیا تھا سلطانہ کہتے ہیں کیا یہ سب کچھ گیم تھی کیا تم سب ڈراما کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جیسے آپ جیسے ہی بھی سوچے وہ کہتے ہیں اس نے میران کے ساتھ یہ گیم کیا تاکہ وہ اسے حمیلی میں رہنے دے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اتنے میں جی سلطانہ کے نمبر عزیزہ کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے خیزر کو خیزر اس کو بلا رہا ہوتا ہے کہ دل شاہد کی قبر کے پاس آ جاتا ہے تو وہ سے کہتے ہیں میں تم سے آ کے بار میں باتیں کروں گی اس کے بارے میں تمہاری ماں نہیں ہو جو پھر سلطانہ پوچھتی ہے کیا تم نے یہ سب کچھ گیم تھی یہ سب کچھ جو کچھ بھی تم نے کیا یہ سب کچھ ڈراما تھا تم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں دوسری طرح ہمیں آنسیا کو دکھایا جاتا ہے جو اسلام میں حویلی سے بائے نکل کے انجار ہی ہوتی ہیں دوسری طرف ہمیں محفوظ کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے اب کیا ہوگا سلام تو اس حویلی میں آ چکا ہے اب اس کے علاوہ کہ کیا کرنا ہوگا کیا تم نے کوئی سوچا وہ کہتا ہے میں خیزر شاہ دو لوگ اب بیٹ کر رہا ہوں اسے بات کروں گا کہتا ہے چھو ٹھیک ہے جو بھی جلدی ہو تم کرو کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو یہ فادت کے لئے محفوظ کہتا ہے کچھ بھی کاش سکتا ہے محفوظ کال پہ بات کر رہا تھے اتنے میں اسے پیچھے سے کسی چیز کے بارے کچھ محسوس ہوتا ہے آسیاں ہیلو ہیلو کرتی رہتی ہے لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتا ہوگا ہے کسی وہ کیا تھا یا آپ کو نیکس اپی سوڑ میں پتا چلے گا دوسری طرف سلطانہ کو دکھا جاتا ہے جو بہت پرشان ہوتی ہے ارسلان کی طرف دیکھتی ہے لیکن اس کے کسی بات نہیں کہتا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا لیکن ہمیں دوبارہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی دوسری طرف ارسلان دوسری طرف ریان اور میران کو دکھا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے آ رہے ہوتا ہے سلطانہ میران کا شکریہ دا کرتی ہے کہ تم نے میرے بیٹوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیوی تو اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ریان کے نمبر پر کال آتی ہے جی خیزر کی وہ سے کہتا ہے کہ میران کو لے کہ تم دل شاد کی قبر پر آ جاؤ میں تمہارا ہمارا پر انتظار کروں کہتا ہے کیا کچھ ہے وہ کہتا ہے نہیں تم آ جاؤ دوسری طرف دی ارسلانہ پر کمرے میں ٹہل رہا تھا اتنے میں میران آتا تو وہ جان بوجھ کے اپنے بیٹ کے یعنی بستر پر گھو گس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ٹھم ٹھیک وہ کہتا ہے ہاں بہن بالکل ٹھیک ہے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میران تو اس کی سائٹ سے علاقے جانتا ہے اس نے جو کچھ بھی کیا تو میران وہ جانتا ہے میران دیکھتا ہے کہ اس نے شیوز ابھی پہنے ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا بہت شکریہ تمہاری رہندیلی کی وجہ سے یا آج میں سب یہاں پہ ہوں ورنہ میں نہیں ہوتا میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تاکہ میں اپنے گھر اپنے فرملی کے پاس ہو سکتا ہوں تمہیں مجھ پر بروسہ کیا تمہارا بہت شکریہ تمہارا اسے کہتا ہے شکریہ کوئی بار نہیں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا ہم سب کچھ مل کی حل کر لیں گے تم یہاں پر جنبی نہ سوچنا تو وہ ہمارے ساتھ ہو میران اس کو تسلیح دیتا ہے جی وقت ہم سب مل کے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے میران دوسرے چرہ جاتا ہے اور سلام نہیں پہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے دوسری طرح دکھاتے ہیں میران کا انتظار کر رہی ہوتی ہے میران آتا ہے وہ کہتا ہے ڈیڑ کی کال ہے تو وہ تمہیں اور مجھے بلا رہے ہیں ماں کی قبر کے پاس وہ کہتا ہے کیا کچھ ہوئے وہ کہتا ہے وہ جا کے ہی پتا چلے گا وہ جلدی جلدی سے بلا رہے ہیں پھر میں دیاد کا خوبصورت سین دکھایا جاتا ہے خزر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاری سے بائیں نکل کے قبستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسے دلشاعت کہتا ہے دلشاعت دیکھو میں آگئے ہوں شاید مجھے آنے بہت سال لگے لیکن میں آگئے ہوں میں کاش تم زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا وہ قبر کی طرف جاتا ہے اور مختلی سوچیں خزر شاہ دولو کے اتیا کہتا ہے میران ہمارا بیٹا ہے تم نے مجھے بتانے کی کوشش کی نہیں کی لیکن دیکھو دلشاعت پر وہ دیکھتا ہے دلشاعت کی قبر کا بہت برا لہا یعنی اس کی قبر کو اکھار دیا ہوتا ہے کہتا ہے عزیزہ خانم نے ہی کیا گوھر کو ہوتا ہے عزیزہ خانم کا نام لیتا ہے عزیزہ خانم کہتا ہے دیکھو تم نے میرا نام گیا میں آگئے ہوں خزر مجھے بتاؤ وہ کہتے ہے تم نے دلشاعت کی قبر کو کیا تباہ برباد کے کہتے ہیں تم کیسے باتیں کہہ رہی ہو کہتے ہیں میں تو زندوں کو نہیں نقصان پچھاتی مردوں کو کیا کریں کہتے ہیں تم نہیں یہ نے کیا وہ کہتے ہیں تم اس سن سے کیسے کر سکتے ہیں تم میں ذرا انسانیت نہیں آیا عزیزہ ارسلان بے وہ کہتے ہیں کندھم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ میران میرا بیٹا ہے میرا اور دلشاعت کا بیٹا ہے مجھے سب کچھ یاد آگئے اس دن کیا ہوا تھا تم بھی وہی پر موجود تھی اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹے نے خود کو گولی مار دی اور تم نے سارا نوٹ سارا الزام ہم پر ڈال دی ہے تم اس سے کیسے کر سکتے ہیں دوسروں کو نقصان کیسے کر سکتے ہیں تمہیں کسی کی بروانی میں میران اور ریان جلدی یہاں پہ آنے والے ہیں میں ان کو بتا دوں گا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا جو کچھ بھی یاد آئے پھر ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے کبستان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں میران حیران ہوتا ہے عزیزہ خانم کو بھی وہاں دیکھ خزر کے پاس وہ کہتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا ہی کیا تو میری ایک بات چاہت کرنا تم اپنے لئے خود ہی جہنم بناو گی خزر کہتا ہے میں سب کو ختم کر دوں گا جو بھی معاملات ہیں لیکن عزیزہ بیگم ان کو میران اور ریان کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہوتے ہیں دونوں نے ہاتھ پکڑے چل کے آ رہے وہ کہتے ہیں تم اس طرح سے نہیں کرو گے اگر تم نے اس طرح سے کیا تو تمہارے ساتھ بورا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں دلشاہ زندہ ہے خزر اگر تم نے میران کو بتا دیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے تو میں اسے نقصان پہنچاؤں گی اسے قتل کر دوں گی کیونکہ وہ میرے ہاتھ میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں خزر یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے دوسری طرف میران اور ریان دونوں وہاں پہ آتے ہیں تو ریان میران پوچھتا ہے میسٹر خزر آپ نے یہاں میں کس لئے بلایا کیا آپ ہمیں بتانا بتائیں گے تو عزیزہ خانم اس کی طرف ایسے دیکھتی ہاں بتاؤ خزر تم نے یہاں پہ کیوں بلایا لیکن خزر سوچ بچار میں پار چاہتا ہے کیا خر کیا کرے عزیزہ خانم اسے دھنکی یہ ایسی دی تھی اتنے میں یہ سین چالی رہا ہوتا دیکھتے ہیں کہ سب کے نمبروں پہ کال آ جاتا ہے عزیزہ کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے میران کے نمبر پہ کال آتی ہے اور خزر کے نمبر پہ کال آتی ہے کہ جی کیا کچھ چاہ رہا ہے اس ماہ کال کرتی ہے وہ سب کو ارسلان بے حویلی میں بلایا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں آپ پہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے فوس ارسلان بے وہاں پہ آ گیا اور تمہیں وہاں پہ آنا چاہیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا وہ مر نہیں کی تھی کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے خانم اس آج اسٹوچیویشن سے بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہے وہ کہتی ہیں مجھے اب کچھ کرنا ہوگا کیا وہ زندہ ہے میران میران وہاں سے چلا جاتا ہے عزیزہ خانم کس کی طرف نہیں دیتا ہے دوسری طرف جی جہان کو دکھایا جاتا ہے جیہان یہ سن کے کہ میران خزر کا بیٹا ہے بہت پرشان ہو جاتا ہے کہتا ہے کبھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا وہاں اپنے شخص کو کہتا ہے کہ میں میران کے اوپر نظر رکھو کہاں آ جاتا ہے کیا نہیں کرتا سب کیوں پوسٹ کے اوپر نظر رکھو پھر وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ جی آخر میران جو دلشاد کا بیٹا ہے یعنی کہ خزر کا بیٹا ہے میں اسے اپنی جس طرح سے بابا نے میرے ساتھ برہ رویہ رکھا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ شدودہ والنکہ صرف ایک وارت سے وہ ہے ازداد دوسری طرح جب میں حرسلان بے حویلی کا ایک پور جلال ساسین دکھائے جاتا ہے کہ جی سارے حیران ہوتے ہیں ایک اتنی اونچی لمبی عورت وہاں پہ آ جاتی ہے عزیزہ خانم اسے دیکھ کہ اس کا مو کھولا کھولا رہا جاتا ہے نصبی میں پر موجود ہوتا ہے میران کہتا کہ یہاں پہ کیا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے آرام سے آرام سے پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی کہ ارسلان بے حویلی کی اصل وارث وہاں پہ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے پھر عزیزہ خانم کل کے طرف دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج ہم سب مل کے معاملات حل کر لیں گے اس کے اوپر ارسلان بے حویلی کا جو بیچ ہوتا ہے وہ اس نے لگایا تھا کہتا ہے اچھا عزیزہ تمہارا نام کیا وہ کہتا ہے عزیزہ ارسلان بے میں عزیزہ ارسلان بے ہوں کہتا ہے تم عزیزہ ارسلان بے نہیں ہو تم ایک چور ہو جس نے حویلی پچوری سے قبضہ کر لیا اگر اس حویلی کا کوئی اصل وارث ہے تو وہ صرف ارسلان ہے ارسلان بے ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں پھر وہ عزیزہ خانم کے پاس آتی ہے جہان کی سبھی لوگ وہیں پر موجود ہوتے ہیں اس سے کہتا ہے آپ تمہارا کیا ملنے کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی ینگ من تھوڑا سا تو بھروسہ ہے تھوڑا سا تو انتظار کو اتنے سال انتظار کیا بہت انتظار کا لوگ وہ عزیزہ خانم کے ارسلان بے والا بیچ اتار لیتی ہے چھٹکے سے اتار لیتی ہے تو عزیزہ بیگم حقی بکی وہیں پکھڑی ہوتی ہے تو میران کے تاہ پیسے نہیں کر سکتی میری دادی جانے اس کو واپس کرے جو میں نے کہتا ہے وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے وقت ہیں میں ہوں میران ارسلان بے محمد ارسلان بے کا بیٹا ہو وہ کہتا ہے اچھا تم محمد ارسلان بے کے بیٹے ہو تم محمد ارسلان کے بیٹے نہیں ہو ایک بات یاد رکو تم خیزر اور دلشاد کے بیٹے ہو یعنی کہ میران کو بتا دیا جاتا ہے آخر کا کہ وہ خیزر اور دلشاد کا بیٹا ہے میران نہیں پر اپنی حیران نظروں سے پرشان نگروں سے دکھ پر نظروں سے دادی کی طرف دیکھتی ہے سبھی لوگ وہیں پر موجود ہوتے ہیں سبھی کی آنکھوں میں حیرانی ہوتی ہے میران اپنی سرخ آنکھوں سے دادی کی طرف دیکھتا ہے سبھی کی طرف دیکھتا ہے خیزر کی طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ آج کے اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں جی نیکس اپیسوڈ میں آخر محران یہ جاننے کے بعد کہ وہ ضرور درشاد کا بیٹا ہے آخر کیا کرے گا عزیزہ خانم آگے اس سب کے بعد کیا کرے گی کیا وہ محران کو خونہ پسند کریں گی یا نہیں کریں گی ہر جائے ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر آگیا اگر وہ آتا ہے تو ڈرامے آگے کہاں جاتا ہے یہ آپ کو نیکس اپیسوڈ میں بتا چلے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سے لائے چینل پر نیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے تھانکس فور واشنگ بھائیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گی 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 کھیں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گی